کہ جہاں کوئی چند اہلِ دل، اہلِ مارِ فرق، اہلِ اللہ، اہلِ علم، روحانیت کا علم رکھنے والے وہ جمع ہو کر بیٹھ جاتے تھے کوئی مرکزِ تعلیم و تربیت قائم کر لیتے تھے مرکزِ تعلیم و تربیت یعنی کوئی سینٹر بنا لیا ہے جو قیشت کا چھوٹا سا اور اس گمانے میں اس سینٹر کو خانکہ کہا جاتا تھا اس مدریشے کو زابیہ کہا جاتا تھا اس علاقے کو اس بستی میں، اس محلے میں اس قائم اس اسکریٹیوٹ کو آستانہ کہا جاتا تھا اصل میں ایکچولی وہ تعلیم و تربیت کے مراکز تھے جہاں کالی علم آ کر ظاہری علم بھی حاصل کرتے تھے اور باطنی علم بھی حاصل کیا کرتے تھے روحانیت اور سلوک کی مندلوں کو وہاں پر دہلیا کرتے تھے یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں چاہے وہ سلسلائی نقشبندیہ کے حضرت شیخ شاہ بہاودین محمد نقشبند رحمت اللہ علیہ ہیں یا شیخ ابو عساق شامی رحمت اللہ علیہ ہیں اور یا بغداد میں حضور غوث آدم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی یعنی یہ جتنے لوگ بیسیکلی انہوں نے علم دین حاصل کیا علم دین پڑھنے کے بعد علم روحانیت ان کے پاس تھا اللہ نے ظاہری علم بھی عطا کیا بادنی علم بھی عطا کیا رب کی رحمت کے دروازے ان پہ کھلے پھر یہ جس جگہ پہ بیٹھ گئے جس مدرسے میں بیٹھے اور اس مدرسے میں پڑھنے والے لوگ پھر اس طریقے سے اس نسبت سے اور اس سلسلے سے واپستہ ہو گئے کہ جو حضور غوث آدم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے سے پڑھ کر نکلے وہ عبدالقادر سے قادری ہوتے جلے گئے جو چشتی مدرسے سے پڑھ کے نکلے وہ چشتی مشہور ہوتے جلے گئے جو شاہ نقصبند کے مدرسے سے پڑھ کے آگے چلے وہ نقصبندی مشہور ہوتے بعض اوقات آپ کے ذہن میں کہ یہ سلسلے کیسے ہیں یہ سلسلے دراصل تعلیم و تربیت کے مراکس تھے یہ یونیورسٹیز تھیں یہ انسٹیٹیوز تھے جہاں سے پڑھنے والے جب پڑھ کر نکلتے رہے جیسے ہم اپنے شہروں سے آئے کوئی لاہور سے آیا لاہوری ہو گیا کوئی ملتان سے آیا ملتانی ہو گیا کوئی اپنے شہروں سے نصبہ راوٹ پنڈی سے چکوال سے کشمیر سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے علاقوں کی نصبت سے پہچانے گئے اسی طرح ان بزرگوں کی خانکاہوں میں پڑھنے والے ان کی طرف منصوب ہوتے چلے گئے جس طریقے سے انہوں نے پڑھایا اسی طریقے کو لے کر وہ آکے چلتے رہے بیسیکلی یہ تمام سلاسلے طریقت بندگانِ خدا کو مولا تک پہنچانے کے لیے ایک ادارے تھے یونیورسٹیز تھیں یہ سکول تھے کالیجز تھے اور ان سب کا مطمئے نظر کیا تھا ان سب کا ایک ہی پرپل اور مشن تھا کہ آنے والے بندے کا تعلق رب کی ذات سے مضبوط کر دیا تھا آنے والے عمتی کا تعلق مدینے والے آقا سے مضبوط کر دیا تھا یہ ان کا مقصد اور پرپس تھا